سلام علیکم ناظرین پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں بابر گورسی بات کریں گے پاکستان کے جو اس وقت دہشتگردی کا سامنا ہے اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ پیت کے روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس میں سو سے زائد جو ہیں ہمارے جوان جو ہیں شہید ہو گئے اور اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی بہت ہوئے اور پاکستان دہشتگردی کا مقابلہ تقریباً بیس بائیس سال سے کر رہا ہے اور اس میں پاکستان نے ستر ہزار سے زائد جو ہیں قربانیاں دی ہیں انسانی جانوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دو سو عرب سے زائد جو ہیں ڈالر کا جو ہے پاکستان نے اپنا نقصان کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو دہشتگردی کے اقلاق مشلے پچیس سال سے لڑ رہا ہے اور دنیا نے بھی یہ چیز نہ صرف باور کروای ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی دہشتگردی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں لیکن آج بھی پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو پاکستان میں امن ہو اور ساتھ ساتھ ہمارا جو امسایہ ملک ہے افانستان وہاں پہ امن ہو کیونکہ تمام جو دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں جو سہولتکار ہیں جو وہاں سے ٹیرسٹ اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں جو بارود لے کر آتے ہیں وہ ہمیشہ ہی افانستان سے آتا ہے اور ہمارا جو کیپی صوبہ ہے جس کے ساتھ اس کی ذرات لگتی ہے وہاں پر اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ یہ چاہا کہ افانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا افانستان میں امن ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا افانستان میں امن ہوگا تو اسی طرح ہمارے جو دوسرے ہمسائے ممالک ہیں ان میں امن ہوگا لیکن افانستان کی حکمرانوں نے اس یقین دہانی کے ساتھ کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا جو کہ افانستان کے دوسرے ہوگا افانستان کی سرات سے آئے ہوئے لوگ کریں گے لیکن کتنی بھی حکومتیں آئیں تمام نے وعدے تو کیے لیکن اس پر عمل نہ کیا لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ طالبان کی حکومت آئی جس کو دنیا نے تسلیم نہ کیا لیکن انہوں نے بھی یقین کرایا تھا یقین دیہان نہیں کرائی تھی کہ پاکستان میں افغانستان کے جو سرزمین ہے وہاں سے کوئی بھی آ کر دہشت گردی نہیں کر سکے گا لیکن پاکستان نے وہاں پر فینس لگائی پوری بارڈر پر لیکن اس کو بھی اخار دیا گیا اور تمام واقعات آج جو ہیں وہ انہی بارڈر سے ہوتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے معزز پینلس موجود ہیں سمیرہ خان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم آپ سے یہ جاننا جائیں گے سمیرہ آپ نے افغانستان بھی وزٹ کیا اور جب بھی کوئی اس طرح کی سٹیٹیجیک ڈائلاؤگ ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ موجود ہوتی ہیں اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی اور اس میں اس کو فتح بھی نصیب ہوئی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ستر ہزار سے زائد جانے بھی قربان کی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو ہنڈرڈ بلین ڈالرز کے قریب ہم نے نقصان کیا یہ ایک جو نئی لہر آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور جو ہماری مسلحہ افغاز ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشیپ ہے اس کو کیسے کانٹر کرنا چاہیے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی بھی اگر صرف وارن ٹیرر کی ہم بات کریں ہم نے بیس سے بائیس سال اس کو لڑا دی ہے اس کا خمیازہ بھی بھکتا ہے اور ہماری مسلحہ افغاز ہماری سیویلین ہماری خواتین بچے بوڑے انہوں نے اس کی اندر جانے دی ہیں قربانیاں دی ہیں مگر ہم ہمیشہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک سلور لائننگ کی طرف دیکھتے رہے ہیں کہ ایک لائٹ ایڈ او دی ٹنل دیکھتے رہے ہیں کہ اس کا ہمیں کسی رہ کسی مقام پر گوہنچ کے موقع ایسا آئے گا کہ پاکستان کی قربانیاں تسلیم بھی کی جائیں گی اور پاکستان کی ان قربانیوں کی وجہ سے ہمارے حوالے سے جو ایک نیگٹیو مائنسیٹ تھا وہ بھی عالمی دنیا جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس کو تبدیل کرے گی مگر جب بھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگتے ہیں ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے کہ کچھ اس کے اندر ریجنل پلیئر یا انٹرناشنل پلیئر جو ہیں جس میں سب سے پہلے بھارت کا نام آتا ہے ہماری ان تمام تر قربانیوں کو ہمارے تمام تر اقدامات کو سبوتاج کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لگے رہے ہیں اب فال آف کابل کے بعد ہم ادھری تھے اور ہمارا پہلا جو خطشہ تھا ہمارے ذہنوں میں وہ یہی تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اس فال آف کابل کے بعد کیا کرے گی پاکستان کے ساتھ کیونکہ وہ آن در رن تھے ان کو جب افغانستان سے بھارت کے کانسلیٹس اور ایمبیسیز بند ہوئی تو ظاہری بات ہے ان کی بھی فنڈنگ اس کے اوپر فرق پڑا بلوچستان میں جو شدت پسند شرپ پسند اناصر تھے ہمارے خلاف ان کی بھی فنڈنگ کے اوپر بڑا فرق پڑا کچھ عرصے کو تھم گئی تھی کاروائیاں مگر جب سے بھارت دوبارہ افغانستان میں آ کر آباد ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان اور آئی ایس کے پی یعنی دائش جو ہے جو ان کا خوراسان چیپٹر ہے وہ ایک مرتبہ پھر بہت ایکٹیو ہوئے اور دو سال کے کلی لڑسے میں یہ پشاور کا اٹیک ملا کر غالباً کوئی نو اٹیک پاکستان پر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بارڈر انفیلٹریشنز الگ ہیں اس کے علاوہ بارڈر کے اوپر افغانستان کی سرحت سے پاکستان کے افواج کے اوپر فائرنگ کے واقعات جو ہیں وہ الگ ہیں تو اتنا کوئی اس وقت ایک میس ٹھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت ایک ریک ٹیگ آرمی ہے ڈسپلن نہیں ہے وہاں پر ان کو جسمی مرتبہ پاکستان کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ امن کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اسمیرہ آپ نے یہ بات کی ہے تالیبان کی حکومت دیکھیں تالیبان کی حکومت لانے میں پاکستان نے بھی بڑا رول پلے کیا ہمارے لیڈرشیپ نے رول پلے کیا اور ایک بات تیہ ہوئی تھی کہ اب جو ہے جو سرحد پار سے کوئی بھی کاروائی نہیں ہوگی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دوسری حکومتیں تھی کاروائی تھے اور اس کے بعد غنی آئے تو ان کے دور میں وہ سی ہمارے ملک میں جو ہے بارڈر سے کراس کر کے دہشت گردی ہوتی تھی لیکن تالیبان کو بنانے میں ان کو لے کر آنے میں ہمارے ملک کا بڑا کردار تھا تو پھر ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہی چیزیں ہونی تھی تو پھر تو روٹین میٹر میں ہی رہتے کہ وہ تو ان سے پھر بہتر تھے نہیں یہ میرا خیال ہے کہ آپ سمیت بہت سے لوگوں کے ذہن اس غلط سہنی کا شکار ہے کہ شاید پاکستان نے ان کو بنایا بھی ہے اور پاکستان نے ان کو لانے میں بھی کردار اگا کیا ہے میں آپ کو بیس سال پہلے اگر لے جاؤں پاکستان میں جتنے بھی ان کی تالیبان کی لیڈرشپ کہ جو لوگ پاکستان میں تھے امریکی مطالبے پر ان کو ان کے حوالے کیا گیا کیونکہ صورتحال ایسی تھی کہ you are are you with us or against us یہ صورتحال تھی تو پاکستان نے جو بھی کیا ہمیشہ اپنے ملک کی اس وقت صورتحال کو مرد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے ہاں میں امریکی سفارت خانے کی بھی جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہماری ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ تالیبان لیڈرشپ جن کو جو کہ لیٹینشن میں تھے جو کہ جن کی گرستاریاں ہو چکی تھیں جن کو جو قید خانوں میں تھے وہ امریکی درخواستوں پر ہی ان کو رہا کیا گیا تاکہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ پاکستان انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر لائے اور آپ یہ مت بھولئے گا کہ یہ اس وقت جو تالیبان اقتدار میں ہیں امریکہ میں گو کہ پاکستان نے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائیا اور وہ امریکہ کی ہی بنائی ہوئی فوج تھی افغانستان میں جس نے لڑائی نہیں کی جس نے رد عمل نہیں دیا اور وہ افغانستان میں مختلف صوبوں کے اندر میں نے خود دیکھا ہے چونتیس کے چونتیس صوبوں میں سے صرف ایک پنشیر تھا جہاں مضاہمت کی گئی ہے باقی تینتیس صوبے چھے اگست سے لے کے پندرہ اگست کی صوبوں تک ایک کے بعد ایک ایسے گھیر ہوئے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں اور اس میں وہی پہنچ تھی جس کو امریکہ ٹرین کرتا رہا ہے ان کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ تھا گولہ بارود تھا ان کے پاس جہاز تھے ہیلیکاپٹرز تھے تو یہ پاکستان کا کام نہیں ہے اس میں کائنڈلی میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے ذہن سے یہ غلط سہنی ہٹا دیجئے کہ پاکستان طالبان کو بنایا اور پر افغانستان میں بھی لائیا پاکستان کے اپنے معاشی مسائل بہت ہیں پاکستان پروکسی وار میں خرچ نہیں کر سکتا وہ اپنے معاشی مسائل کو دیکھ لیں تو یہ ایک میتھ اپنے ذہن سے کلیئر کیجئے گا یہاں پر امریکہ اگر کسی سے سوال کیا جانا چاہیے تو وہ امریکہ ہے کہ اس نے دوہا اکارڈ کیوں گیا دوہزار بیس میں خود طالبان کے رہنما ملہ عبدالغنی برادر کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس کو مائک پومپیو نے حوالے کیا بحیثیت امریکی وزیر خارجہ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگر سوال بنتا ہے تو وہ متحدہ ریاست ہے متحدہ امریکہ سے بنتا ہے پاکستان اچھا ٹھیک ہے بلکل سمیرہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ اب ٹی ٹی پی سے کیا مذاکرات ہونے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو شہباز شریف میں پرائم نسٹر ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے مذاکرات کیے انہوں نے ان کو ادھر آنے دیا ان کی وجہ سے آج دہشتگردی کی لہر ہے وزیر دفاع بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پارلیمنٹ کو اعتماد میں نے لیا جاتا تھا کون لوگ جو تھے وہ مذاکرات کرتے تھے آج آپ نے دیکھا ہے شہری رحمان نے بھی بہت سے سوالات اٹھا دیئے انہوں نے کہا کہ جی دہشتگردوں سے مذاکرات کس نے کیے اسامہ بن لادن کو کس نے شہید کیا دہشتگردوں سے صدر سے معافی کس نے دلوائی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ دفتر کھولنے کا خواہش مند کون تھا پھر کہا کہ جی جمجو تھے ان کو پاکستان آنے کی اجازت کیوں دی تو یہ تمام سوالات ان کے جوابات کون دے گا دیکھیں یہاں پر تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو ریپورٹر حضرات وہاں بیٹھے تھے میرا خیال ہے آج کل درک مارے شہر سوال کرنے کا رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے شہری رحمان صاحبہ سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو اسامہ کی اتنی فکر ہے تو اس وقت آپ ہی کی حکومت تھی جس طرح دوہزار گیارہ دو مئی کو اسامہ بن لادن کو ایوٹ آباد مارا گیا ہے امریکہ نے آکے کاروائی کی اور اگلے دن آصف علی زرداری صاحب نے مبارک بات دی امریکہ کو تو شہری رحمان صاحبہ یہ سوال سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب سے پوچھے کیونکہ ہم تو میں اگر ابھی اس مقام پر ہوں سترہ اٹھارہ برس کے بعد تو میں مسلسل فیلڈ میں کام کر کے سامنے آئی ہوں اور مجھے ان میں سے ہر دور یاد ہے اس سترہ اٹھارہ سال میں کے اس دن کیا کاروائی ہوئی ہے ہمارے سوالات کے جوابات ابھی تک نہیں ملتے شہری صاحبہ مجھے جہاں ملی میں ضرور پوچھوں گی اور ان کیامرا پوچھوں گی کہ آپ پہلے بتائیے کہ آپ کی حکومت نے اس وقت امریکی حکومت کو اور کیا آپ کو انہوں نے بتایا بھی تھا انہیں سے پہلے یا آپ کو بتائے بغیر کاروائی کی گئے اس وقت چیف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں تھے جو کہ مشرف صاحب نے جن کو لگایا اور اس کے بعد انڈورز کیا اس وقت کی پارلمنٹ نے ان کی تائناتی کو اور دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی ہی جو تھی وہ اقتدار میں آئی بن عزیز صاحبہ کی اس ایفنیشن کے بعد ایک بڑے پیمانے پر میں ان کو ایکسینشن بھی دی گئی جی جی پھر ان کو ایکسینشن بھی دی گئی سب سے پہلے تو شہری صاحبہ پوچھتی انفرمیشن منسٹر رہی ہیں یہ اس وقت میں انفرمیشن منسٹری کے بعد جی اچھا اب اس محرہ آپ نے بلکل بات صحیح کی ہے میرا خیالہ ان سے سوال ہونا کرتی جی بلکل اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس طرح کے پشاور میں ہوا ایک بلکل آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی انسلنٹ نہیں ہونے چاہیے تو بہت ہی افسوسناک واقعات اب ان سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو کیا کرنا چاہیے اور جو باہر سے آ رہے ہیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے یا پھر ان کے خلاف آپریشنز کرنے چاہیے میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آنکھیں اور کان اسی لیول پر لے جا کر کھول دینے چاہیے جو ہم نے دو ہزار ساتھ ملال مزد اٹیک کے بعد جب پاکستان میں ایک ویو آف ٹیررزم لائی گئی فورن انوالمنٹ کے بعد اور وہ فورن انوالمنٹ کیا تھی وہ کلبوشن یادب کی شکل میں ہمیں اس کا ثبوت بھی مل چکا ہے ہمیں اپنے افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے دونوں بورڈرز پر بہت گہری نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ ہمارا بلوچستان اور ہمارا خیبر پختنخوا اس وقت بہت بھی آپ کر لیں اتنا لمبا بورڈر ہے کہ اس کو انسانی طور پر گارڈ کرنا اور سے دوسری جانت سے ظاہر ہے فورن فنڈنگ ہے ان کے پاس ایک کھلا کھاتا ہے ان کے پاس کھلا اسلحہ ہے پاکستان کی سائیٹ پر ایک ڈسپلینڈ آرمی ہے جو کہ آرڈرز کے انتظار میں رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دو بورڈرز کو اگر سنبھال لیا جائے اور یہاں پر جو ایک بلا تفریق بلا انتیاز بلا روک ٹوک افغانز کی جو آمد ہے اور ان کا جو آنا جانا لگا رہتا ہے میں بات کروں گی چمن سپین بورڈرز کی جو بلوچستان کا ہمارا لگتا ہے چمن سے دوسری جانت سپین بورڈرز کا صوبہ ہے افغانستان کا اس کے اوپر اور تورخم کے اوپر بہت گہری نظر چاہیے میرا خیال ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جس کے اوپر آلڑی کر بھی رہی ہے کام جو ہماری اطلاعات ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید ہم کسی میں یہ نہیں کہوں گی کہ لا پرواہی اکورتا ہی مگر ہم کسی نرمی کے متحمل نہیں ہو سکتے افغان پاکستانی بھائی بھائی ضرور ہیں مگر پاکستان کو اگر کسی چیز سے خطرہ ہے تو میرا خیال ہے وہاں بھائی چارہ کچھ دیر کے لیے سائیڈ پر رکھ دینا چاہیے جی بالکل سمیرہ خان آپ کا بہت شکریہ اور جس طرح آپ نے سمیرہ خان کی گفتو سنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہیں لیکن سب سے پہلے اپنی سوبرینٹی ہونی جائیے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے جی ناظرین آمار صاحب ڈاکٹر ہما بقائی موجود ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو دنیا ہے اس کی تمام نظریں جو ہیں وہ ابھی جو انسٹنٹ ہوا ہے وہ پاکستان کے اوپر لگی ہیں اور جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جس طرح انڈیا ہے افوانستان ہے امریکنز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ایک طرف تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہو نہیں پا رہی اور لیکن ساتھ یہ ایک جو ہے دہشتگردی کی لہر جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کے بعد دیگرے وہ سے واقعات جو ہیں وہ آپ پاکستان میں ہو رہے ہیں اور خاص کر کے پی کے کے صبح میں اب یہ بتائیے گا کہ جو عالمی دنیا ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے ابھی آپ خود جنیوہ سے ہو کر آئی ہیں ان کی پاکستان کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے اور ان چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ڈپلومیسی کرنی چاہیے کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ تاکہ ہم دہشتگردی کا بھی خاتمہ کر سکیں اور جو اپنا صورٹ امیج ہے وہ بھی دنیا کو دکھا سکیں دیکھیں آپ کی آخری بات سے میں بات گستگو کا آغاز کروں اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا امیج ہے تو جتنا ہم اپنے آپ سے نالہ ہیں اتنی ہم سے انٹرنیشنل کمیونٹی نالہ نہیں اور اسی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں بالکل آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہی ہوں ورلڈ اکنومک فورم میں پاکستان کو جو وہاں کی سی او ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لائٹ ہاؤس سٹیٹ ہے یعنی یہ جو خطے کے نئے خد و خال امرج ہو رہے ہیں جو 21st سینچری ریجنلزم ہے اس میں پاکستان کے اندر پوٹینشن ہے کہ وہ بہت سارا فورنڈ ڈائریک انویسمنٹ جو ہے اٹریکٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو برچ سٹیٹ کہتے ہیں یوریشیا جو نیا ریجن کی شبطے بات ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی جو جیوگریفی ہے اس کا بہت اہم کردار ہے یہ تو انٹرنیشنل پرسیپشنز ہوگئے ظاہر ہے وہاں پر فکر ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں اکنومک میلڈاؤن ہے وہاں فکر ہے اس حوالے سے کہ ہمارا ڈیموگریفک پریشر ہے ہم پر بہت زیادہ بڑھتی ینگ پاپیلیشن ہے اور اس کے حوالے سے ہماری حتمت عملی کیا ہے لیکن میرے خیال یہ جو سب سے اہم بات ہے جس کو ہمیں بالکل آنکھوں میں دیکھ کہ اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہئے کہ یہ جو پولیس کا واقعہ ہوا یہ تو کڑی تھی ان چیزوں کی جو چلتی چلی آ رہی تھی کیونکہ اگر آپ سٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو جب سے طالبان حکومت آئی ہے اگوانستان میں باوجود اس کے کہ پاکستان نے اس کی پشت پنہائی بھی کی اس کے لیے انٹرنیشنلی مقدمہ بھی لڑا اور سمان پر اس کو سہولت بھی بھی جو ایکس آف ٹیرززم ہیں ان پاکستان وہ بڑھے ہیں اور ان جو ہم مذاکرات میں گئے تھے یہ بھی ہم اگوان طالبان کے کہنے سے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ جو ہے وہ مذاکرات کریں اچھا جو ہسٹری این مذاکرات کی وہ ہمیشہ یہ ہے کہ وہ یہ وقت استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے اور اٹیک کرنے کے لیے اور تین مہینے پہلے انہوں نے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ جنگ بندی ختم ہے اور نیگوسیشنز اور مذاکرات ختم ہیں اور جب نیگوسیشنز اور مذاکرات ختم ہیں تو ظاہر اعلان جنگ تھا اور اس اعلان جنگ تھا آپ نے شاکستانہ دیکھا دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم گستگو کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے دو باطل سے وہ انکاری تھے جو پاکستان کے لیے لمحے سے کروڑی چاہیئے تھیں اس وقت بھی جو پہلی بات جس سے وہ انکاری تھے وہ یہ کہ وہ ہمارا آئیں نئی بات سے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے دوران بھی اپنے عام بھی چین رکھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عام سیواپ نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تقریبا پاکستان میں آپ نے دوبارہ ان علاقوں میں جو منحلٹ ہیں اگوانستان سے ویو آف ٹیریلیزم دیکھا ہے ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے ہم نیبرز ہیں بہت لمبا بورڈر ہے ہم نے فینسنگ کی ہے لیکن اس کے باوجود کلی طور پر منیٹرنگ اور ادراس ان پوسیبل ہے جو اور زیادہ شاید دکی بات ہے اگر آپ مجھے اجازت میں 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 بات ختم کر لوں گی وہ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت سیاسی چپخلش ہے یا جو سیاسی رسہ کشی ہے وہ اس حد تک دہریلی ہو گئی ہے کہ ہم اب لاشوں پر جو سیاست کر رہے ہیں اور ہم نے بالکل یہی دیکھا کہ ہم نے اپنے پولیس جو پولیس ہمارے رکھوالے ہمارے پولیس میں نے ان کی ان کی مئیتوں پر ہم نے سیاست کی اور میرے خیال یہ وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کے لئے سب سے اہم ہے آپ کیوں انڈیا کو اور اغوانستان کو مدر الزان پھیراتے ہیں یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ کے وارٹرز ٹربل ہوں گے تو وہ وہاں آ کر پش کریں گے پاکستان وارٹرز آ ویری ٹربل تو ظاہر ہے جو پاکستان کے حوالے سے نیک خواہشات نہیں رکھتے وہ اس کو پاکستان کی کمزوری کی طور پر دیکھیں گے اور اسے استعمال کریں گے جی اچھا ڈاکٹ صاحبہ یہ آپ نے تمام چیزیں جو ہیں بتا دی انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بھی بتا دیا پھر آپ نے کہ جو اس وقت سیاسی چپکلش ہے وہ بھی آپ نے بتا دی کہ اس کی بڑی ریزنز یہ ہیں اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم باہر والوں کو کیوں بلیم کر رہے ہیں لیکن اب کیا ہمارے جو پولیٹیشن ہیں ہمارے جو اس وقت کرتا درتا لوگ ہیں کیا ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے تمام آپ دیکھیں پولیٹیکل جتنی لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہے آج آپ نے دیکھا شہری رحمان نے جو ہے چار پانچ سوالات جو ہیں قومی سمبلی میں رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے مزاق رات کس نے کیے مافی کس نے دلوائی اور اسی طرح اور بھی الزامات لگائے کہ جی طالبان خان کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو تو یہ تمام چیزیں کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیا کوئی پولیٹیکل ڈائلوگ آپ کو فیوچر میں نظر آتا ایک تو اس پہ کومنٹ کیجئے گا پلیز اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کرنا کیا چاہیے کیا ایسی چیز ہو کہ یہ جو واقعات ہیں یہ رک جائیں اور جو افغانستان بارڈر ہے جس کو ہم سمجھتے آج سے پہلے کہ یہ سب سے سکیورڈ ہے وہی ہمارے لئے سب سے بڑی اس وقت آپ دیکھیں ان کے انسکیور پلیس ہے جو ہم انڈین بارڈر سمجھتے تھے کہ وہ سکیورڈ نہیں وہ تو سب سے زیادہ سکیورڈ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ مطلب جو جو اپنے ایجنڈا ہیں سیاسی ایجنڈا ہیں اس سے اوپر جا کر سوچ نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان تو اس وقت اگر آپ جتنے بھی انٹرنیشنل میکزین ہیں ان کو پڑھیں نیوز یاک ٹائم میں آرٹیکلز کو پڑھیں پھر اسی طرح آپ تو فاکس نیوز دیکھیں سی این این دیکھیں بی بی سی دیکھیں تو وہ تو پاکستان کی محشت کو بھی پاکستان کے اندرونی حلات کو بھی وہ کہتے ہیں کہ انٹرنل زیادہ ان کو تھریٹس ہیں ایس کمپیر ٹو جو ایکسٹرنل ہیں جو شہری ریمان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ کا وہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں شہری ریمان صاحبہ ہمارے ساتھ دعووز میں بھی ٹی پاکستان کے جو بریکفرس ٹوالس پہ اور میں ان کی بات کی بہت اہمیت دیتی ہوں لیکن ہم یہ سیسلہ کرنے کھڑے ہو جائیں کہ طالبان سے کس نے مذاکرات کیے تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سی حکومت ہے جس نے نہیں کیے اور پھر اچھی طرح یاد ہے کہ نوازشنی صاحب کی حکومت میں یہ ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوا پیپلز پارٹی انٹیئر منسٹر ہیں سنا اللہ صاحب وہ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ڈائیلوگ چل رہا تھا تو میرے خالے کہ وہاں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہی فیصلے ہوتے ہیں کہ باتشیف سے بات آگے بڑھی جائے لیکن جو اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ہمیشہ اس باتشیف کرنا ہے اس کی حکومت کو بھی ایکومیڈیٹ کرنا ہے اور اس فیصلے کی طرف ہمیں انٹرنیشنل کمیونیٹی نے پش بھی کیا دیکھئے نا جو انخلاع ہوا امریکہ کا اگوانستان سے اس میں پاکستان کا قلیدی کردار تھا طالبان کو نگوشیٹن ٹریبل پہ لانے میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا اور پاکستان کو اس کے لیے تقریبا میں اس وقت کسی طور حکومت کا حصہ تھی تو ہم نے اس طرح کی باتیں سنی کہ آپ یہ کام کر کے دیں اور ایک حکومت کے ساتھ یہ تمام ترسیاسی حکومتوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس لیے میں گزارش کروں ہماری اگوانستان کے ساتھ بڑی کامپلیکیٹڈ ریلیشنشپ ہے اور نہ تو اس لیے اس پر سیاست نہ کریں تو بہتر ہوگا جو بھی حکومت میں ہوگا اس کو کچھ کنسیڈریشن کو اڈریس کرنا پڑے گا اور صورتحال کو آگے لے جانا پڑے گا یہ جو بلیم گیم اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان نے ان سے بات کر لی ان کی واپسی کر دی ان کو بلالیا پھر خالی یہ فیوٹائل ہے اس کا فائدہ نہیں ہے اس وقت تو خیبر پخت انخواہ میں آپ کی کیا ایک اگارمنٹ ہے آپ لوگ ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہو گئی نا کیونکہ ان کی حکومت تو ڈیزول ہو گئی تو یا جب ان کی حکومت تھی انہوں نے جو فیصلے کی اس وقت آپ نے جس طور اوپوزیشن نہیں کی جس طور اوپوزیشن کرنی چاہی تھی میری گزارش یہ کہ مشکل فیصلے کرنے کا وقت ہے چاہے وہ معاشی فیصلے ہو چاہے وہ سفارتی فیصلے ہو کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے اپنے بھی ایک ترن اراؤنڈ کرنا ہے اور اسے بہت مشکل فیصلے کرنے سفارتی سطح پہ بھی اور معاشی سطح پہ بھی اور اس روقع جو ہماری سیاسی منظر کشی ہے یا صورتحال ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے ان مشکل فیصل کی اس پر بار بار کیا بار آتی ہے بات کیا کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے کیا بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان سیاسی راستہ نہیں نکال پا رہے جی ڈاکٹر عما وقائی آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے ڈاکٹر شاہیبہ کی گفتگو سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ملک میں پلٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے اور تمام پلٹیکل قیادت کو اب یہ سوچ نہ ہوگا لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے لیتے ہیں بریک آپ کو پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ سید افتر علی شاہ صاحب موجود ہیں سابق آئی جی کے پی کے رئے سرہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم ٹائم دیا سرہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ کس طرح ہو گیا انٹیلیجنس کی فیلئر تھی کیا وجوات تھی اور ان کو کیسے ہم فیوچر میں روک سکتے ہیں جہاں تک اس مخصوص واقعے کے تعلق ہے اس پہ تو یہ یقیناً میں کہوں گا کہ انٹیلیجنس کی فیلئر ہی کہوں گا اور پھر وہاں پر سیکیورٹی پر محمود لوگوں کی کوتاہی بھی کہوں تھا اور خود سیکیورٹی پشاور آئی جی پشاور نے یہ بات دستی ہے لیکن اصل بات یہ واقعہ ہو گیا بڑا ادنوناک تھا شہادت ہوئی زخی ہوا زہری صدوے بھی پھنچے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ پکش بنا کیسے وہ کس نے اس کو پکش بنایا کس نے اس کی خریدنگ کی کون اس کو لایا اس کے پیچھے وہ کون لوگ ہیں ان کا کیا گرینڈ ڈیزائن ہے اور ان کی کیا ٹیکٹیکل موک مازی دے رہی ہیں اور وہ آگے کیا چاہتے ہیں ان کے کیا گرینڈ ڈیزائن ہیں اور جو ماصل پوائن ہیں جو پینر ہیں ان تک کیسے پہنچ سکتا تاکہ اس کی جڑ سے بیٹ پھنی ہو سکتا اصل بات یہ ہے وہ عوامل وہ فینامینا اس کو جاننے کی ضرورت ہے یہ واقعہ تو ہو گیا خطش تو مر گیا اس میں خلاف ہو گیا ختم ہو گیا جہا تک اس شخص جو خاص شخص ہے اس کے خلاف تو کیس بھی ختم ہو گیا اس کو ابیٹ کہتے ہیں جو شخص مر جائے اس کے خان اب تو تفتیش اس بات کی ہونی ہے اور اسے پہلے بھی جتنی واقعات ہوئے ہیں چاہے وہ سی ٹی ڈی بنو میں ہوا اسے پہلے ہوئے تو ان کی تفتیشیں اور اس کے پیچھے جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کڑیا ملانی چاہیے اور وہ ان کرداروں کو تیسرا پیدا ہوتا ہے اور ایک سلسلہ ریکروٹمنٹ ہوتی رہتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اس ختم کر دیئے کہ وہ نیوکلیس اب بھی آفیٹ ہے جی اچھا سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے یہ تو آپ نے جو بیسک پوائنٹ تھے وہ تمام کے تمام بتا دیئے کہ کیا کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے لیکن یہ بتائیے گا کہ پولیس کی جو کپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کے ایسا صبح ہے یہاں پر سب سے زیادہ یہ واقعات ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں جو پولیس ہے کیا ان کو باہر کے جو ملک ہیں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پر بیجنا چاہیے آپ کے خیال میں کیا موٹیویشن کیا ہونی چاہیے ان کی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس خیتے نے بیتالی سالوں میں تحشت گردی کی اور شورش کی مختلف شکلیں دیکھی یہ آج پہلا دن نہیں ہے یا یہ چھے مہینوں کی باتیں بھی نہیں یہ تو ہم دیتالی سال سے ایک شکل میں اور دوسری شکل سے اس کے ساتھ بڑھتے آئے بھی جو ہم نے بسائن مطابق اس کے اس خزا بڑھا بھی رہے ہیں آج ہم دیتالی سالوں میں کوئی تیس حضار اور پہلے سیر کے پاس سیمی آٹومیٹک چینیز رائیفلز تھی لیکن بات تھی ان کے لیے جدید حصلا جس پہ 12.7 مارٹرز بھی لیے گئے ہر ایک قسم کا حصلا لیا گیا جن پر ان کو ٹریڈنگ دی گئی ان کی لیے تربی گائیں یہ ایلیٹ ٹریڈنگ کالج ہے جو کی جدید پر بنایا گیا ہے ہر کس 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 لیکن جیسے کہتے ہیں کہ اب بھی وظیر استعداد برانے کی ضرورت ہے اب بھی بہت سے ایسے پولیس ٹیشنز ہیں جو کہ غیر محفوظ ہیں جہاں پر کشاور جیسے جن پر بھی اپنے رہے ہیں خاصوصا وہاں جدید CTV کی ضرورت ہے کامانٹ کٹھو سینٹرنز کے ساتھ جو جڑے ہوں ان کی ضرورت ہے سیٹ آف آرٹ کرنزک سائنس لیپورٹری کی جو لاغو پر جسے اور خصوصاً پھر انویسٹیگیشن جو ہے وہاں پر کچھ کمطوریا نظر کر رہا ہے خصوصاً ٹیرر فائننسیگ ہے اس کو کیسے چھوکیا جائے ٹیررزم کی کیسز پر سپیشلائز یہ کیسز ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ٹیرر فائننسنگ کی بات کی ہے اور یقیناً آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ان کو روکنے کی ضرورت ہے اب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں سپیشل کورس ہونی چاہیے تاکہ ان کا جو کیس کا جو فیصلہ ہے جلد سے جلد کیا جا سکے ایک تو یہ اور دوسرا آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ جو بھی گاڑی کو روکتا ہے کوئی پولیس کا آفیسر ہے یا پولیس کا وہاں پہ کانسٹیبل ہے سپائی ہے اور جو بھی ہے سیکیورٹی ادارے جو ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں اس چیز کو مائن کرتے ہیں ان کے لیے کیا مطلب کرنا چاہیے ان کو کیسے سمجھانا چاہیے کہ یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہیں آپ ان سے تعاون کریں اس کے لیے کوئی بھی ہو میں بھی ہوں مجھے بھی کوئی روکتا ہے تو مجھے وقتی طور پر غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے اب آپ نے دو باتیں کی پہلے آپ نے خصوصی کورٹس کی تو وہ تو انٹی ٹیررزم ایڈ نائنٹی سیون کے تحت سکتوبہ خیبر پختنفہ پہ بھی انٹی ٹیررزم سپورٹس ہیں اور بعض سپورٹس ایسی بھی ہیں اگر آپ سازہ دشمار کو دیکھیں تو وہاں پر ٹیررزم کی کیسے کی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو دیکھائیں پورٹس تو آنٹی ہے اصل جو یہاں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے وہ انفیسٹیگیشن ہے انفیسٹیگیشن کوالٹی کی ہونی چاہیے اور جش کے سامنے جش جب تحسلہ کرتا ہے تو اس کے سامنے اگر اچھی ایویڈنس ہوں گی میٹیریل ایویڈنس ہوں گی تو اس بیسس پہ وہ کنوکشن کرے گا لیکن حال دیا یہ ہے کہ ہماری اس کا تو اس ترکیت کو بہتر بنا نہ چاہیے تاکہ جب کوئی واقعہ ہو تو غرائب کے حوالے سے اسے شہادتیں اٹھٹی کرتا ہے اور کیس کو اور پھر اسی طرح اچھے پروسیکیوٹرز ہونے چاہیے تو جب یہ کرملال کوئی جسس سسٹم کی پلرز ہیں تفتیشی عاملہ اور پروسیکیوٹرز اور پھر عدالت جب یہ تینوں ایک ساتھ کریں گے اور ویلے کا کام کریں گے تو تب ہم بندک کی رتیجہ حاصل کرسکتے ہیں اور اب آج پہلے بات پچک اس کیلئے ضروری ہے کہ پہلے میں جتنے بھی ہمارے پولیس آفیسرز ہیں جو سینئر ہیں جنئر رینکس میں ہیں ان کی یہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ وہ پہلے وہ خود والنٹیئر کرے جہاں بھی چیک پائنٹ ہو وہ رکے اور تلاشی دے پھر اسی طرح جتنے بھی پروفیشنل پارڈیز ہیں آپ کے اپنی بات بھی اگر وہ پریس کلپ سے تعلق رہتے ہیں یوڈین آف جنرلسٹ ہیں وہ ان کے اپنے کوڈ آف کنڈکس ہیں وہاں پر یہ باتیں کریں اور وہ والنٹیئر کریں اسی طرح ہمارے وقلہ بھائی ہیں ان کی پروفیشنل پارڈیز ہیں وہ آپ کے پروفیشنل پارڈیز میں یہ باتیں رکھیں اسی طرح ہمارے ٹریڈر ریسوسیشن ہیں انہیں اس بات کا درام چاہیے وہ آپ کے اسناسوں میں اس بات سامنے رکھیں اور اپنے میمبران کو سمجھائیں جب خود پارڈیز کی پروفیشنل پارڈیز ان کے مشہرات افسران جاجز فٹ پولنٹیئر کریں گے تو پھر ان باقشوں ان کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی جھجک محسوس نہیں کریں جی بالکل سید اختر علی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی ناظرین آپ نے اختر علی شاہ صاحب کی گفتو سنی ان کا کہنا تھا کہ اس وقت انویسٹیگیشن کی پروسیکیوشن کی اور عدلیہ کے فیصلوں کی ضرورت ہے اگر یہ تینوں مل کر جلد فیصلے کریں تو دہشتگردی سے نمٹا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے لیتے ہیں بریک آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ برگیڈیو سید منحاد صاحب موجود ہیں دفاعی تزدیہ کار ہیں برگیڈیو صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا برگیڈیو صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اور ان نیٹ ورکس کو ان نیکسس کو توڑنے کے لیے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور خاص کر جو ہماری پریمیر ایجنسیز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پر لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت دوبارہ سے ٹیررزم کی ایک نئی تازہ لہر جو ہے پاکستان میں مسلط کی گئی ہے اور یہ کافی فکر انگیز بات ہے کہ جب آپریشن رد الفساد اپنی کمیابی اور کلمینیشن کو پہنچ چکا تھا تو ایسی کیا وجوہات ہوئی ہیں کہ دوبارہ سے ٹیررزم جو ہے اس نے اپنے کی کوشش کیے اور ٹیررز جو اپنا سٹرانگ ہول بنانی کوشش کر رہے ہیں اس کی سنگل اور جو واحد وجہ ہے وہ آپ کی جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ جو کہ وغانستان کے اندر موجود تھے اور ابھی جب وغانستان کے اندر تالبانی گورنمنٹ آئی ہے تو ان کو ایک سائیہ آف ریلیف ملائے وغانستان کے اندر اور وہاں کے جو انٹیرم منسٹر رہکانی صاحب وغانستان کے انہوں نے ان کو پیٹنگ کیے ٹی ٹی پی کو تو ان کو وہاں پہ کافی حوصلہ افضائی ہوئے اس کے علاوہ پچھلے سال نومبر میں کافی ٹیررز کو ایک امن کی ایک امن کو موقع دینے کیلئے پچھلی گورنمنٹ نے ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس کو ریلیز بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تالبان کی گورنمنٹ آف ریلیف ملائے وغانستان کے اندر وہاں پہ جیل بریکنگ ہوئی تھی جیسے ٹی ٹی پی کے کافی خطرناک جو ٹیررز ہیں وہ باہر نکلے تھے تو جیسے ابھی خواج آسف صاحب نے ٹیلویجن بھی آ کے بتایا کہ تقریباً چار لاکھ اگوانی پاکستان کے اندر داخل ہوئے ہیں جو واپس گئی کوئی نہیں ہے تو وہ اس طرح کی جو طالبان یا طالبان کے سور کہاں نہیں آ سکتا کہ وہ اس میں کیا واقعی نومن لوگ تھے یا وہ آپ کے جو ہیں وہ اس میں کوئی ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس بھی اندر آئے ہیں تو ابھی جو ہے انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوکلز جو ہیں ان کے خلاف ہو چکے ہیں اور وہ ان کو یہ بات کو اب نہیں سننے جیسے کہ سوات میں آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ چوک میں جمع ہوئے اور انہوں نے خاطر خواہ سے اقلاب اتجاج بھی کیا تو انہوں نے ایک نئی پالیسی حکمت حملی اپنائی ہے ٹیررز نے پلیس اور آنڈ فورسٹ کے ایلیمنٹس کو جو کہ پاتھا میں بڑا دفعید ہیں ان کے اوپر اٹیک اچھا برگری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے کہ سوات کی اور اس طرح کی ایکزیمپلز دیں ہیں اب کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاقرات کرنے چاہیے آپریشن کرنا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیک ڈور چیزیں جو ہیں چل رہی ہوتی ہے نہیں میرے نہیں خیال دے کہ بیک ڈور اور دوہر کے ڈیالوگ کے اوپر اسکری اور ماری پولٹیکل قیادت جو ہے اس بار ایک پیچ پر تھے کہ دوہر میں ایک ڈیالوگ کا پروسس شروع کیے جائے تاکہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہیں اتھیار پھیک کر مین دھارے میں پاکستان میں وہ رہ سکیں لیکن وہ اتھیار پھیک کر اور پر امن شہریوں کے طور پر لیکن میرے خیال میں تحریک طالبان پاکستان کو یہ امن کی جو آفر تھی انہوں نے اس کو نیگٹیو لیا اور اس دوران جبکہ پیس معاہدہ چل رہا تھا ایک جو پیس کا ایکٹینیور تھا اس کے دوران انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے سٹرنٹھن کیا ہے تو کیا دوبارہ ڈیالوگ کے اندر جانا چاہیے میرا خیال ہے نہیں اور گورنمنٹ کی بھی شادی پریوریٹی نہیں ہوگی ابھی حالیہ دو دن پہلے جو آپ کی کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے جنرل آسم امیر ان کے کور کمانڈرز نے تحیہ کیا ہے کہ ہم ٹررس کو دوبارہ سے ہمپنے اپنے کا موقع نہیں دیں گے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے ابھی اپنے یہ بھی دیکھا ہوا کہ کے پی کے جو پولیس آئی جی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ پولیس کے اندر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جب عوام ٹررس کے خلاف ہو چکی ہے پولیس میں غم و غصہ ہے اور وہ مرار ان کا ہائی ہے اسی طرح جو آرمی کے ہائی کمانڈر ہیں انہوں نے بھی یہ تحیہ کی ہے کہ ٹررس کو اپنے جڑ سے اکھاڑ پھنگیں گے اور کسی صورت ان کو دوبارہ سرنی اٹھانے دیں گے تو میرے خیال میں ایک آپریشن جو ہے وہ ان آفنگ ہے اور آپ کو معلوم ہے اچھا اچھا سر بلکل بلکل آپ نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے بلکل دیشتگردوں سے کبھی بھی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ ایک دم یہ تمام چیزیں جو ہیں بلکل ہم نے دیشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہوا تھا ختم کر دی تھی ایک دم آنے کی کیا وجوہات ہیں یہ ایک دم نہیں آئے بسکلی جو امن معاہدے کے بعد ان کو ایک ویکیوم ملا تھا اس میں انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سرنسن کیا ہے ریپوپ کیا ہے اور پاکستان میں ایک عام شہری کے بیس میں یہ مستنع جو بارٹرز ہیں اس کا مطلب ہے کہ سر جو جو انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو ریویم کیے جو آپ کے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان نے ان کو موقع دیا تھا امن کا تو انہوں نے امن کی بجائے پھر جنگ میں اس کو بدل دیے جی بلکل چونکہ یہاں پہ جب ایک سپٹنس نہیں ملی ہے لوکل لوکلز کے اندر تو انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ آپ کے اوپر جو پلیس کے علیمنٹس ہیں اور آن پورسس کے علیمنٹس جو فارٹا میں ہیں اور انہوں نے سختیاں کر رہی ہیں تو وہ ایک قسم کا یہ پبلک کو دکھانے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جنگ لڑے ہیں ہم تو لوگوں کے خلاف نہیں ہیں پبلک کے خلاف نہیں لیکن میرے نے خیال کہ اس نیرےٹیو کو ٹی ٹی کے لوکلز بھی اس کو بائے کریں گے اور اب یہ ایک آپریشن جو ہے ایک سفٹ آپریشن ہونے کے لیے میرا خیال میں تیار ہے کیونکہ آن پورسس جو ہیں وہ ان کی کانٹیینسی پلانز ہمیشن سے تیار رہتے ہیں اور کانفرنس کے اندر وہ انہیں اس بات کے یادہ بھی گئی کہ ہم ایک آپریشن کریں گے اب ان نظار جو ہے وہ صرف اور صرف پلٹیکل گورنمنٹ کی اجازت کا ہے کہ جس کے اوپر ایک نیا آپریشن جو شروع کیا جائے گا اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ جیسے آپ آپریشن ردو فساد کے اندر کافی ٹائم لگاتا ہے اس کو کلیر کرنے میں تو اب چونکہ وہاں پہ آن پورسز بیٹل ہارڈل ہو چکی ہیں ان کو وہاں ٹرین کا زمینی حقائق کا اندازہ ہے لوگوں کے نام سے پہ پتہ ہے اور فاسٹ آپریشن جو میرے خیال ہے مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں کے اندر محیط ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے پارک خورج کے جو ریزولف ہے اس کے حساب سے ہم کا کلانکہ مکتی ہے جائے گا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو بیسیکلی فینینسنگ کون کر رہا ہے ان کو تمام جو اتھیار رہے ہیں وہ کون دے رہا ہے کیا بھارت دے رہا ہے کیا افغانستان میں کوئی تنظیمیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ عالمی دنیا کے کوئی ممالک ہیں نیکسز کیا ہے دیکھیں اس میں ریجنل اور انٹرنیشنل ہوتیل انٹرنیس ایجنسی ایک سو دس پرسنڈ انوالو ہیں اس کے متعلق ہماری جو انٹرنیس ایجنسی ہیں وہ بھی بتا چکی ہیں ہمارے اسکریتاروں کے سلطرحان وہ بھی اس کا جو ہے ذکر کر چکے ہیں انڈیا کے ظاہر ہے کہ افغانستان میں ان کا اثر اصول ختم ہو گیا تھا جب افغانستان میں تالبانی گورنمنٹ آئی تھی اور اب جب ان کو گورنمنٹ کو دنیا نے تسلیم کیا اور انہوں نے دنیا کی طرف دیکھنا شروع کیا تو انڈیا پہلے ممالک میں شامل تھا جنہوں ان کو ایک فنانشل بھی ایٹ کی اور ان کو سواہ ایڈیویسمنٹ ٹریننگ کے لیے بھی انوائٹ کیا پاکستان نے یہ ویکیوم جو ہے اس میں اس کو بھرنا سکے اور ان کے آفر کرنے کے بہت جو کی طالبان کے جو سولجرز انہیں یہاں پہ آکے ٹریننگ نہیں کیا اس طرح امریکنس نے اپنی ہاں پہ چاہتے ہیں وہ بھی اس طرح کی کنڈیشنز کریئٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں جا کر طالبان کے اوپر دوبارہ سے کوئی اٹیک کرنا چاہیے انہوں کٹرول کرنے کے لیے تو پاکستان کی سردوں کی شئی ضرورت پڑے گی لیکن چونکہ لیول کے پر بھی امریکنس کی ایکسپٹنس نہیں ہے اور ملٹری ریول اوپر بھی ایکسپٹنس نہیں ہے تو اب اس چیز کو دوبارہ سے ایک قسم کا کوئی ٹرو کرنے کے لیے یا اس یو سٹرنجھ شاید جب دورمنٹ کے اوپر پریشہ ڈالیں ہیں کہ دیکھیں آپ کے خلاف کو انہوں نے اتنا بڑا ٹیک کی ہے تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ اگر آپ آن گراؤنڈ فٹ میں نہیں آتے زمین پہ آن گراؤنڈ نہیں آتے ہمیں ائر سپیس اجازت دیں تاکہ پاکستان کے اندر اس کو اقلہ کما کیا جا سکے تو پاکستان ایک ایک قسم پہ سٹویشن کا وہ شکار ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ افغانستان کو دنیا نے تسلیم کیوں نہیں کیا اصل میں تو وہ تالیوان تھے جن کو وہاں کے لوگ چاہتے تھے ان کی زیادہ جو مجورٹی تھی ان کے ساتھ تھی تو دنیا کے کیا حدشات تھے اس کو کیوں نہیں کیا کیا امریکنز کے پریشر پہ نہیں کیا کیا امریکنز اتنی دیر جنگ لٹے رہے اور آخر کار ان کو باہر نکلنا پڑا جی ہاں بالکل ایسی ہے ایک تو امریکنز کا پریشر ہے باقی اس کے علاوہ دوسری آلائٹ جو فورسز تھے اور جس حضیمت سے یہاں سے نکلے تھے اور ان کو ایک قسم کا کافی ففت کا ازامنا کرنا پڑا تھا تو وہ شاید وہ اپنا سکور بھی لیول کرنا چاہتے ہیں دوسرا آلائٹنڈ طالبان ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید اس طرح کے طالبان جنہوں نے وقت کے ساتھ کچھ سیکھا ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کومنٹ ٹیک آور کی ہے غلستان کے اندر تو انہوں نے وہی اپنی پالیسیز پرانی جو ہے شکریہ ہیں جس میں وہ اپنے جو اپنی پواتین ہیں ان کے اوپر تعلیم حاصل کرنا ہے لیول کی پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ دوسری شریعہ اور دنیا کو شک کی نگاہ سے دیکھنا تو یہ بہت تمام چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے دنیا جو ہے وہ بہت ہول آٹیٹلی انہوں کو ایکسپٹ نہیں کیا اور چونکہ پاکستان کی سویرینٹی اس طرح سے ابھی اوبجیکٹیو نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایکنومکلی سٹرونگ نہیں ہیں تو پاکستان میں دنیا کے ساتھ کھڑا ہوا انہوں کو ایکسپٹ نہیں کیا تو اس ایکسپٹنس نہ ہونے سے بھی طالبان گورنمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر کافی ریزنمنٹ ہے شاید وہ اس طرح سے حرکات کر کے پاکستان اچھا سار یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے تمام باتیں کر دیں کہ جو جو انٹرنیشنل سنیریو کی بھی بات کی آپ نے ریجنل سنیریو کی بات کی لوکل کی بھی بات کی اب اگر بات کریں تو اس وقت پاکستان میں جو ہے پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دہشتگردی کی لہر ہے اس کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باہر والوں کو بلیم نہ کریں اس وقت جو ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں سارے کا سارا قصور اس کا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلٹیکل لیڈرشیپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے جب بھی پلٹیکل ویکیوم کسی کنٹری میں ہوتا ہے تو اس ویکیوم کے اندر اس طرح کے ٹیررسٹ ایلیمنٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ پناتے ہیں تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ کو پلٹیکل اسٹیبلیٹی کی اشد ضرورت ہے جو ایک اسٹیبل طریقے کے ساتھ اپنی سٹیٹ اسٹیوشن جو کہ لون آرڈر کو منٹین کرتے کے لیے کلیڈی کلیڈر کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ملٹے پالیسی بنا کے اور ایک پلٹیکل بیکنگ کے ساتھ آپریشن کر سکیں لیکن اب چونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ نہ کی پی کے کے اندر کوئی پروپر گورنمنٹ ہے نہ پنجاب کے اندر کوئی پروپر گورنمنٹ ہے دونوں نگران گورنمنٹ ہیں جن کی ایکسپٹنس بھی اس طرح سے نہیں ہیں تو پھر اس صورت کے اندر آپ کی جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں وہ بھی تھوڑا سا تذبذب تھوڑی تفیجن کے شکار رہتی ہیں تو میرے خیال کے اندر پلٹیکل اسٹیبلیٹی کی ضرورت اب یہ دو طریقے سے پلٹیکل اسٹیبلیٹی آ سکتی ہے ایمیجیٹ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ الیکشنز آپ فوراں کروا دیں لیکن الیکشنز کا ہونے میں بھی تین ماہ کرسہ باقی ہے تو اس سے پہلے آپ نیشنل لیول کے اوپر ایک پالیس بنانے کے لیے انٹی ٹیررزم آپ میرے خیال ہے ایک کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے ایک ایپی سی بلانے کی جس میں پی ڈی ایم کی چودہ پارٹیز اور پی ٹی آئی کے ایلیمنٹس اگر بیٹھیں گے ان کی لیڈیشپ بیٹھے گی اور ایک قومی نیٹیو بنائے گی تو ایمیجیٹ ریسپانس جو ہے وہ جائے گا جس کی اشیر ضرورت ہے اور اس کو جو ہے فال آف میں پہ نمی دن کے اندر جب آپ کے الیکشنز ہوں گے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جب ان چیئر ہوگی تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے آپریشنز کی جا سکیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں برگیڈیر سعید محناز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی ناظرین آپ نے گفتو سنی تمام مہمانوں کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا اور اگر سیاسی جماعتیں کام کریں گے تو اس کے پیچھے پر سیکیورٹی کے ادارے جو دوسرے ادارے ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور تب بھی باکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور دہشت گردی کے نیٹ ورس کو توڑا جا سکتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے میں اس بات کو اجازت دیجئے گا